السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں حریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے کہ آج ٹائم جو ہے نا کافی زیادہ ہو گیا تھا سات بچ گئے اور کھانے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے کہ میں کھانا کیا بناؤں کیا بنانا چاہیے جو ہر میرے خیال میں ہر ایک عورت کے لیے جو ہے نا بہت مشکل سوال ہے ڈیلی کی روٹین میں کہ کھانے میں آج گیا بنے گا تو یہی آج پورا دن میرا بھی اس میں گزر گیا تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا میں علو کی ٹکیں بنا لیتی ہوں ساتھ کوئی بچوں کے لیے فرائز ہوئرہ بنا لوں گی تو یہ علو کچھ پڑے تھے کچھ اور میں جا کر لے کر آئی ہوں کچھ ہرادنیا اور میں نے کہا ساتھ جو ہے نا پودینے کی چٹنی جو ہے نا دیکھیں کتنا فریش ہے نا یہ پودینہ تو ساتھ جو ہے پودینے کی چٹنی ہو جائے گی تو چلیے سٹارٹ اچھا ایک منٹ ایک منٹ کھانے کے لیے چاہیے جی آج بچوں کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے تو یہاں پر جو ہے نا میں آپ کروں گی جلدی سے جو ہے نا یہ بوائل کر لوں گی علو کو دھو کے اور پھر آگے شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ رسپی اچھا جی تو میں نے یہاں پر یہ جو ہے نا علو کو اچھی طریقے سے دو دھا لیا ہے اب میں اس کو ابالنے کے لیے رکھ دوں گی زندگی کو آسان بنائیں اور جو ہے نا جب آپ کو میری طرح مشکل لگے کہ کھانے میں کیا بنائیں تو بس آسانی سے جو ہے نا یہ بنا لیں ان میں آئل بھی کم لگے گا اور جلدی سے بن بھی جائے گا اور سب سے مزے کی بات کہ ساتھ چٹنی وغیرہ ہوگی کیچپ ہوگا نا تو بچوں کو بھی پسند تو بچوں کے اببا کو بھی پسند تو زندگی آسان ہو جائے گی آپ کی زیادہ جنجر سے تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو میں رکھ دیتی ہوں بوائل ہونے کے لئے اور جب یہ بوائل ہو جائیں تو پھر ملتے ہیں آپ سے پٹٹٹوز ہمارے ہو گئے ہیں بوائل اور اس کا تو کچھ زیادہ ہی براہ آل ہو گیا ویسے دیکھا جائے تو اور یہ تو میری بیٹی جو ہے نا مجھے کام نہیں کرنے دیتی یہ نہیں جاتی کہ میں کمیاب ہوں بیچ میں جو ہے نا کانٹا بنتی ہے میری کمیابی کا جب میں وائس اور کر رہی ہوں ساتھ ساتھ بور رہی ہوں تو وہ چاہتی ہے کہ جو ہے نا شور شرابہ کر کے تو اپنی ماں کا جو کام ہے نا روک دوں تو ایسا تو نہیں ہونا نا جی جی علو بنا رہی ہوں تو یہ جی علو ہمارے بوائل ہو گئے ہیں اب ہم ان کو جو ہے نا جلدی سے کر لیتے ہیں اچھا جی ان گرم گرم علو کو جو ہے نا میں نے چھیل کر جو ہے تیار کر لیا ہے اب ان کو میں صحیح کوٹ کوٹ کرنا جو تیار کر لوں گی اس کا میزہ بنا لوں گی اور پھر اس کو دیکھتے ہیں اور ٹکیاں بھی بنائیں گے یہاں پر میری بیٹی جو ہے نا چٹنی بنانے کی کوشش کر رہی ہے اللہ آپ کو بھی ایسی بیٹی دے جو صرف چٹنیاں منا کر کھلاتی رہے آپ کو اور یہاں پر جی چٹنی بنائے گی اور میں جلدی سے ساتھ جو ہے نا ٹکیاں وغیرہ تیار کر لوں گی اچھا جی میری بیٹی نے جو ہے نا یہ سارا سیٹ کر کے رکھا ہے لیکن اس میں یہ جو ناردانہ میں ملا ہے نا دکان سے بہت کالا شاک کال ہے اور مجھے کچھ عجیب صحیح لگ رہا تھا یہ اور بیٹی میری کہہ رہی تھی کہ میرا بھی جو ہے نا اپنے لوگ میں ایڈ کریں کہ میں کیسے بنا رہی ہوں جٹنی تو یہ ٹوماٹر پودینہ اناردانہ نمک ہرا دنیا اور لسن کا ایک جوال لیا اس نے اور بس اس کو پیس لے گی اور چٹنی تیار ہو جائے گی اور یہاں پر جی میں نے آلووں کو اچھی طریقے سے پیس کر یہ میزہ تیار کر لیا ہے اس میں سے آدھا جو ہے نا میں کروں گی بچے کہہ رہے تھے پراتھے بنا دیں ساتھ تو ساتھ ایک دو پراتھوں کے لیے الگ کروں گی اور باقی کٹلس بنا لیں گے تو بچوں کے لیے آلو کے جو ہے نا پراتھے بھی ہو جائیں گے اور کٹلس بھی ہو جائیں گے تو یہاں سے جو ہے نا میں تھوڑا سا یہ الگ کر لوں گی کیونکہ اس میں تو اور کچھ نہیں چاہے گا اور یہ چیزیں شامل ہوں گی کافی ہے اب باقی اس میں جو ہے نا میں سب چیزیں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی کیا کیا ایٹ کیا میں نے ہری مرچ رکھنا بول گئے تھے ہم تو یہ ہری مرچ بھی اس میں ایٹ کریں گے ہم ایک لے رہے ہیں آپ اپنی مرضی اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیجئے گا اچھا جی اس میں جو آلو کے پراتھے میں جو چیزیں جائیں گی نمک لال مرچ تھوڑا سا سوکا دنیا تھوڑا سا گرم مسالہ پورڈر اور یہ ہلکا سہارا دنیا میرے بچے زیادہ نہیں کھاتے اس لیے میں نے تھوڑا سا رکھا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق ایٹ کیجئے گا اور یہ سب کچھ میں کروں گی اس میں ایٹ اچھا جی آلو کے پراتھے کا جو میزہ ہے وہ ریڈی ہو گیا اب دوسرے ایٹ کرتے ہیں سمان یہ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے اچھا جی اب اس میں ہم ایٹ کریں گے ایک چمچ سرق مرچ نمک گرم مسالہ پورڈر چاڑ مسالہ زیرا سوکا دنیا اناردانا اور اس میں ہرہ دنیا اور پدینہ یہ پیاز میں نے اچھے طریقے سے چوب کر لیا اور ایک ادھر دنیا اب ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ جی یہ ہرہ دنیا اور پدینہ بھی ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے یہ لے جی ہم نے مکس مکس کر لیا اب ہم اس کی جو ہے نا گول گولٹکیاں بنا اچھا جی ہاتھ اب دو دا کے اچھے طریقے سے جو ہے نا ہم نے ایک تفاہ دوبارہ سیاہ سے مکسٹر بنا لینا اب اگر آپ کو اس کا میزہ تھوڑا سا جو لگے نرم لگے تو آپ بیسن بھی ایٹ اچھے جی میں نے تھوڑا اس میں بیسن بھی ایٹ کر لیے بیسن بھی اچھا جی تکیاں ہماری دیکھیں تیار ہوگی اب ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے اور یہ تھوڑا ہو جائیں تو پھر تب تک جو ہے نا ہم اپنی چپاتیاں چپاتیاں بنا لیتے ہیں اور پھر جو ہے میں آپ کو فائنل لک شیئر کرتی ہوں اچھا جی چپاتی ہم نے بنا لی ہے چپاتیاں کے بعد اب ہم بناتے ہیں یہاں پر جی کتلی سی روٹی بنا لیں گے اچھا جی اب ہم اس میں ایٹ کر لیں گے یہ میزا یہ میزا میں نے لگا لیا ہے اب اس کو چاہنا نے ڈبل کر دی اور اب میں اس کو بیل لوں گی اچھا جی اوپر میں نے اس کے تھوڑا سا انڈا لگا دیا ہے مزے سا کا جو ہے نا پراتھا ہمارا بن رہا ہے گرما گرم جی ہمارا ہلو اللہ پراتھا یہ پرونٹھا تیار ہے یہ ٹکیوں پہ ہم نے انڈا لگا کے جو ہے نا تیار کر لی ہے یہ دیکھیں جی میری ٹکیاں ہلکی آنچ پہ بنانی ہے یہ دیکھیں جی کتا مزے کا کلر آیا نا کتنی پیاری بننی ہے یہ جی ہماری ٹکیاں ہمارا کھانا ریٹی ہو گیا یہ ہمارا پراتھا یہ ہماری چٹنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہے یہ جس جس نے کھانا ہے ماشاءاللہ تو یہ تھی میری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی نئے لوگ کے ساتھ اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا کیا ہوا دعا میری طرف دیکھو دعا مزا آیا مزا آیا موسیقی موسیقی موسیقی